اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا کا نابدو و ایہا کا نستہین عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم عزیز طلبہ سوکس کے سیکنڈ لیکچر میں آپ کی خدمت میں آپ کا ٹیوٹر محمد دارک ون سگین حاضر ہے عزیز طلبہ و طالبات ہمارا جو ٹیسٹ نمبر ون ہوا تھا وہ چیپٹر نمبر ون میں سے ہوا تھا جس میں ہم نے علم شہریت کیا ہے اس کے بارے میں ڈسکس کیا تھا ٹھیک ہے جی اور اسی میں میں نے آپ کو آپ کا پیپر پیٹرن بھی سمجھایا تھا بورڈ کے مطابق ہمارا یہ ٹیسٹ بنایا ہے جنہی جو بورڈ کا پیپر ہے اسی کے مطابق آپ کا ٹیسٹ نمبر ون تھا اسی در آپ کا بورڈ کا بھی پیپر آئے گا عزیز طلبہ اب ہمارا جو سیکنڈ ٹیسٹ ہے ٹیسٹ نمبر ٹیسٹ نمبر ٹیسٹ ہوگا وہ چیپٹر نمبر ٹیسٹ سے ہوگا یاد رکھی گیا سیکنڈ جو ٹیسٹ ہے عزیز طلبہ یعنی سیکنڈ ٹیسٹ آپ کا چیپٹر نمبر ٹیسٹ ہی کا ہوگا اور یہ چیپٹر کا نوان ہے علم شریعت کے بنیادی تصورات یہ مائنڈ میں رکھی گا اب عزیز طلبہ طلبہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ چیپٹر نمبر ٹیسٹ بھی ہم نے فینش کر لیا ہوگا ہے کلاس روم میں مکمل ڈسکس کیا تھا اس کو ایم سی کیوز شاورٹ کوئچن ہائی لائٹ کروائے تھے لونگ کوئچنز بھی آپ کو بتا دیئے گئے تھے ٹیسٹ بھی اس کا بخائدہ طور پر ہو چکا ہوا ہے اس کی یہ ریویجن ہے عزیز طلبہ اس میں ہم نے مشکی شاورٹ کوئچن اور ایم سی کیوز پہلے مرلے میں آپ نے یاد کیے تھے اب آپ نے ایک سٹیپ پا کے جانا ہے یعنی مشکی شاورٹ کوئچن اور ایم سی کیوز تو کرنے ہی ہیں کیونکہ وہ پہلے بھی آپ کر چکے ہوئے ہیں ان کو آپ نے مزید اچھی طرح پہلے مرلے میں ریپیٹ کرنے ہیں اور سیکنڈ مرلے میں آپ نے عزیز طلبہ یہ جو میں نے ایم سی کیوز لکھے ہیں جو کہ بورڈ میں بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں یہ مشکوں سے تھوڑا ہٹکے ہیں یعنی مشکی ایم سی کیوز بھی آپ نے کرنے ہیں اس کے بعد یہ ایم سی کیوز جو خاص ہیں ان کو آپ نے کرنا ہے اور تیسرے مرلے میں آپ نے کتاب کے اندر سے بھی جو ہے وہ ریڈنگ کرنی ہے اور وہاں سے جو ایم سی کیوز آئی لائٹ کروائے گئے ہیں ٹیک ہے جی ان کو بھی آپ نے فالو کرنا ہے ہر ایم سی کیوز ایک نمبر کھاتا ہے ہمارے اس ٹیسٹ میں بھی ٹونٹی مارکس ہی ایم سی کیوز کیوں گے اور ہر ایم سی کیوز ایک ہی نمبر کھائیں گا تو عزیز طلبہ سب سے پہلے جو ایم سی کیوز ہے وہ ہے کس مفکر کے مطابق انسان معاشرتی ہیوان ہے یعنی یہ کس نے سٹیٹمنٹ دی تھی ہم نے چیپٹر نمبر ٹو کے اندر عزیز طلبہ ڈسکس کیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ عرستو نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی اور عرستو ہی نے کہا تھا کہ انسان ایک معاشرتی ہیوان ہے اس کے بارے میں اس نے ڈیٹیل میں ہم نے چیپٹر کے اندر ڈسکس کیا تھا عزیز طلبہ سیکنڈ ایم سی کیوز جو بورڈ کی نظر ہوگا ہے دنیا کے پہلے خاندان کی تشکیل کس نے کی ایس جو نو دیٹ عزیز طلبہ آپ کو پتا ہی ہے کہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے جب بنایا تو سب سے پہلے دنیا میں تشریف لانے والی شخصیت حضرت آدم علیہ السلام ہے ٹھیک ہے جی اور پھر حضرت مہاوہ علیہ السلام ہے یہ پہلے دو فرد تھے جو دنیا میں تشریف لائے اور پھر ان سے آگے ان دونوں کے ملاب سے آگے خاندان تشکیل پائے اور دنیا کا نظام چلا تو آج پوری دنیا میں چاہے وہ دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے انڈ پہ جا کے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہی کہلاتے ہیں تو اس لیے ہمارا یہ جواب ہوا کہ دنیا کے پہلے خاندان جو پہلا خاندان تشکیل پایا وہ تھا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت امہاہ علیہ السلام کا تھالٹ ایمزی کیوز ہے ایک خاندان کتنے افراد کے ملاب سے بنتا ہے عزیز دل بھائے دو افراد کے ملاب سے مرد اور عورت کے ملاب سے آگے خاندان بنتا ہے ایس جنو دیٹ جب مرد اور عورت کی شادی ہوتی ہے اس کے بعد جو ان کے بچے ہوتے ہیں وہ باپ کی مناسبت سے ہی پہچانے جاتے ہیں وہ اس خاندان کا حصہ ہوتے ہیں تو لہٰذا دو افراد جو ہوتے ہیں مرد اور عورت ان کے ملاب سے آپ کو پتا ہے کہ خاندان تشکیل پاتا ہے عزیز دل بھائے مادرسری خاندان میں کنبہ کا سربراہ کون ہوتا ہے مادرسری خاندان کیا ہوتا ہے یعنی ایسا خاندان ہوتا ہے جس میں جو ہے ماں جو ہوتی ہے وہ خاندان کی سربراہ ہوتی ہے خاندان کے مختلف اقسام ہیں اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا چپٹر کے اندر مزید ہم آگے چل کے تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں لیکن شارٹ کٹ میں ام سی کیوز میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مادرسری خاندان وہ ہوتا ہے جس میں سربراہ جو ہوتی ہے گھر کی وہ والدہ محترمہ ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو مادرسری خاندان میں کنبے کا سربراہ کون ہوتا ہے ماں ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو آپ نے یہ اسی لفظ سے ہی آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے میم سے مادرسری خاندان یعنی اس کا مطلب ماں والا خاندان یعنی جس خاندان کی سربراہ ماں ہو اس کو مادرسری خاندان کہا جاتا ہے نمبر سکس یک زوج کی خاندان میں مرد کتنی عورتوں سے شادی کرتا ہے یک کا مطلب ایک ہے یک زوج کی کا مطلب ایک شادی یعنی یک زوج کی خاندان میں مرد صرف ایک شادی کرتا ہے کسیر زوج کی خاندان میں مرد زیادہ شادیہ کرتا ہے تو ہمارا ایم سی کیوز یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کسیر زوج کی خاندان میں مرد کتنی شادی کر سکتا ہے تو وہ ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے لیکن یک زوج کی خاندان میں مرد جو ہے وہ صرف ایک ہی شادی کر سکتا ہے یعنی ایک عورت سے شادی کر سکتا ہے سیمنتھ ہے بچے کی اولین درسگاہ کونسی ہوتی ہے ایسی نوہ دیٹھ سٹوڈنٹس آپ کو یہ علمی ہے کہ انسان بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پہلی جو درسگاہ ہوتی ہے وہ ماں ہوتی ہے بچہ سب سے زیادہ شروع میں ماں کو فالو کرتا ہے ماں جس ٹریک پہ بچے کو لے کر جائے گی تو بچہ اسی ٹریک پہ جائے گا تو اس لیے والدین جو ہیں مخصوصی ماں جو ہے اس کا بڑا اثر ہوتا ہے بچے کی تربیت پہ کیونکہ اولین درسگاہ بچے کو بنانے میں اور بچے کو بھگاڑنے میں ماں کا بڑا اہم رول ہوتا ہے تو لہٰذا ہمارا یہ ایم سی کیوز انتہائی ایم ہے کہ بچے کی جو پہلی درسگاہ ہے یعنی پہلے جو بچہ سیکھتا ہے وہ کس سے سیکھتا ہے اپنی والدہ گوہترمہ سے سیکھتا ہے یعنی ماں کی گود سے سیکھتا ہے عزیز دلبہ ایٹ نمبر ایم سی کیوز ہے سوسائٹی کا اردو ترجمہ کیا ہے یہ سوسائٹی لفظ انگلیش کا ہے سوسائٹی انگلیش کا لفظ ہے عزیز دلبہ اس کا مطلب ہے معاشرہ سوسائٹی کا مطلب کیا ہے معاشرہ سوسائٹی کا مطلب ہے عزیز دلبہ ہمارے ایٹ ایم سی کیوز جو ہیں وہ مکمل ہوئے ہیں ایم سی کیوز یہ مختلف طریقوں سے پوچھے جا سکتے ہیں آپ نے ہر اینگل سے اس کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے اگلے مرلے کی طرف آتے ہیں تو وہ بورڈ میں آتے ہیں عزیز دلبہ لانگ کوئچن آپ کو بتا ہے اور آپ کے ٹیسٹ میں بھی آئیں گے بورڈ کے اندر پانچ لانگ کوئچن آتے ہیں ہر لانگ کوئچن دس نمبر کا ہوتا ہے پریویس لیکچر میں میں بتا چکا ہوں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ لانگ کوئچن بورڈ کے اندر دس سوری پانچ لانگ کوئچن آتے ہیں جس میں سے آپ نے عزیز دلبہ تین اٹیپٹ کرنے ہوتے ہیں ہر لانگ کوئچن کے ٹن مارکس ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں بھی آپ کو یہاں چوائس نہیں ہوگی اس ٹیسٹ میں لیکن بورڈ کے پیبر میں آپ کو چوائس ہوگی یہاں بھی آپ کو تین ہی لانگ دیے جائیں گے ٹیسٹ کے اندر اور آپ نے تین کے تین ہی اٹیپٹ کرنے ہوگے اب آپ کے پہلے چپٹر کے اندر بیسیکلی جو بوسٹ ٹاپ رینکنگ لانگ کوئچن ہے وہ فرینڈ پہ میں نے لکھ دیں گے فرسٹ لانگ کوئچن جو آپ نے اچھی طرح تیار کرنا ہے خاندار کی قسام لکھیں سیکنڈ لانگ کوئچن فرد اور معاشرے کا تعلق اس کی وضاحت کریں تھرڈ لانگ کوئچن معاشرے کی خصوصیات بیان کریں عزیز طلبہ یہ تین میجر لانگ کوئچن ہیں جو آپ نے اس ٹیسٹ کے لیے بہترین طریقے سے تیار کرنے ہیں اب ان میں سے جو موسٹ امپورٹنڈ لانگ کوئچن فرام بورڈ پوائنٹ او ویو خاندار کی قسام کا ہے اس کے بارے میں میں تھوڑی سا ڈیٹیل میں جانا چاہوں گا عزیز طلبہ خاندان کے بارے میں تو آپ پیچھے سیکھی چکے ہیں کہ دو افراد کے ملاب سے ایک خاندان تشکیل پاتا ہے اور دنیا میں پہلا خاندان حضرت آدم علیہ السلام اور امہ ہوا علیہ السلام کا تھا اس سے آگے پھر یہ سلسلہ چلا اب عزیز طلبہ ہم اپنے معاشرے کے اندر خاندان کی درجہ زیال اقسام پائی جاتی ہے سب سے پہلے پائی جاتا ہے پدرسری خاندان پہلا خاندان ڈہلی قسم کونسی ہے عزیز طلبہ پدرسری خاندان یہ خاندان ایسا خاندان ہوتا ہے جس میں خاندان کا سربراہ کون ہوتا ہے مرد ہوتا ہے اور یہ خاندان زیادہ تر مشرقی کلچر میں یعنی ہمارے مشرقی ممالک میں پاکستان ہے اسی طرح عرب ممالک ہیں ہمارے یہ سارے مشرقی ممالک ہیں وہاں پہ زیادہ تر جو ہے وہ پدرسری خاندان کا رواج ہے یعنی کہ ہمارے علاقوں میں مشرقی ممالک کے اندر والدے محترم جو ہے وہ خاندان کا سربراہ ہوتا ہے تو ایسا خاندان جس میں باپ جو ہوتا ہے وہ خاندان کا سربراہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں عزیز طلبہ پدرسری خاندان کہتے ہیں دوسری جو خاندان کی قسم میں عزیز طلبہ وہ ہے مادرسری خاندان بیچھے بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ مادرسری خاندان وہ خاندان ہوتا ہے جس میں عورت جو ہوتی ہے وہ خاندان کی سربراہ ہوتی ہے مادرسری خاندان ایسا خاندان ہوتا ہے عزیز طلبہ جس میں عورت جو ہوتی ہے وہ خاندان کی سربراہ ہوتی ہے مرد نہیں ہوتا اور یہ یہ مارے مشرقی ممالک میں تو نہیں ہے لیکن عزیز طلبہ بھارت کا علاقے میں بھارت میں کچھ علاقے ہیں جہاں پر ایسا ہے اور طبعہ کا علاقہ یہاں پر اس قسم کا رواج ہے کہ ماں جو ہوتی ہے وہ خاندان کی سربراہ ہے یا پھر یہ غیر ترقی یافتہ ممالک میں یعنی غیر ایک ترقی پذیر ممالک ہوتے ہیں ایک ترقی یافتہ ممالک ہوتے ہیں ترقی پذیر ممالک یعنی غیر ترقی یافتہ ممالک ہی ہوتے ہیں تو وہاں پر یہ رواج عزیز ظلمہ پایا جاتا ہے تھلڈ خاندان عزیز ظلمہ مشترکہ خاندان ہے مشترکہ خاندان میں دونوں جو زیرے کفالت ہوتے ہیں محترم اور والدہ دونوں ہی سربراہ ہوتے ہیں یہ بھی مشرقی ممالک میں پایا جاتا ہے اور یہاں پر ایک سے زیادہ خاندان افراد مل کر رہتے ہیں مثلا دادا اور اس کے جو بچے ہیں اگر چار بیٹے ہیں دادا کے تو چاروں کا جو خاندان ہے وہ کٹھا رہ رہے ہیں ایک ہی جگہ پہ تو اس طرح کا جو خاندان ہوتا ہے عزیز ظلمہ وہ ہوتا ہے مشترکہ خاندان اور مشترکہ خاندان کا رواج بھی ہمارے پاکستان میں بھی ہے اور ہمارے مشرقی کلچر میں پایا جاتا ہے جہاں ایک ہی گھر کے دوسرے جو افراد ہوتے ہیں سارے بھائی جو ہوتے ہیں وہ ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہے ہوتے ہیں ایک ہی گھر میں رہ رہ رہے ہوتے ہیں تو یہ مشترکہ خاندان ہے نمبر فورت میں آتا ہے عزیز ظلمہ الہدہ خاندان یہ جو کنسپٹ ہے الہدہ خاندان کا عزیز ظلمہ یہ پایا جاتا ہے آپ کے زیادہ تر ترقی یافتہ ممالک میں لائک کینڈا جرمنی یعنی یہ ترقی یافتہ ممالک ہیں یعنی ترقی بزیر ممالک یہ نہیں ہے ترقی یافتہ ممالک کے اندر ایسا رواج بھی ہے کہ بیوی الگ ہے بچے الگ ہیں اور شہر الگ ہیں یعنی ان سب کے اپنا اپنا مائنڈ سیٹ اپ ہے اپنے اپنے جو فیلڈ میں یہ لوگ سارے آزاد ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ صرف اور صرف ترقی یافتہ ممالک کے اندر الہدہ خاندان کا رواج پایا جاتا ہے عزیز ظلمہ آگے بڑھتے ہیں فیفت کائنڈ جو ہے خاندان کی وہ ہے یک زوچگی خاندان یک زوچگی خاندان اس میں مرد صرف ایک شادی کر سکتا ہے یعنی ایسا خاندان جس کے اندر مرد صرف ایک شادی کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں یک زوچگی خاندان کہتے ہیں اس کے اگزیمپل آگے بکس میں لکھی ہوئی ہے آپ نے سٹڈی کرنا ہے نمبر سکس پہ ہے کسیر زوچگی خاندان ایسا خاندان جس میں مرد ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتا ہے پیچھے بھی ہم نے سیکنوز میں بھی یہ چیز ڈسکس ہوئی تو وہ کہلاتا ہے کسیر زوچگی خاندان تو یہ عزیز دولبہ آپ کا بورڈ پوائنٹ میں سے اہم ترین لونگ کوئچن ہے جو کہ آپ نے اچھی طرح تیار کرنے باقی بھی کرنے آگے بڑھتے ہیں جو تیسرا مرلہ اور انتہائی اہم مرلہ جو ہے کہلاتا ہے آپ کے پیپر میں وہ ہیں شارٹ کوئچن تو یہ کچھ شارٹ کوئچن ہیں ان کے بارے پر ڈسکس کرتے ہیں شارٹ کوئچن نمبر ون آپ کا ہے خاندان کی اقسام لکھیں یہ کافی دفعہ بورڈ کے اندر ریپیٹ ہو چکا ہے لاہور بورڈ میں بھی یہ کافی دفعہ آ چکا ہے باقی بورڈ کے اندر بھی یہ سوال آیا ہوا ہے اور آپ پیچھے لونگ میں بھی اس کو تیار کر چکے ہیں ایم سی کیوز میں بھی اس کا آپ کو پتہ ہے زیادہ در وہ دو قسمیں پوچھتے ہیں آپ کو تو ساری آنی چاہیے لیکن کم از کم دو میجر جو ہیں پدرسری خاندان اور مادرسری خاندان ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ خاندان کی دو میجر اقسام ہیں اس کے بعد سیکنڈ جو ہے آپ کا شارٹ کو ایتن ہے خاندان کی اقسام رہائش کے تبار سے رہائش کے تبار سے خاندان کی کتنی اقسام ہیں تو عزیز دربا یک زوج کی خاندان کسیر زوج کی خاندان اور کسیر شہری خاندان جہاں مرد ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتا ہے اس کو کسیر شہری خاندان کہلاتے ہیں تو خاندان خاندان ہائش کے تبار سے بھی تین تیسوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے اب عزیز دربا ایک عزیم مفقر ہیں مائی کیور جن کے مطابق معاشرہ کی دیفینیشن اکثر ہاں بورڈ میں ریپیٹ ہو چکی ہے یعنی سوال اس طرح سے بورڈ میں آتا ہے کہ مائی کیورڈ نے معاشرہ کی کیا تعریف کی ہے باقی لوگوں نے بھی دیفینیشن کی ہے وہ بھی آپ کو آنی چاہیے لیکن مائی کیور جو ہے اس کی دیفینیشن بورڈ میں بتا ہے باہر ہاں دفار پیٹ ہوئی ہے اس لیے آپ کو اس کو دیکھ لیں جی مائی کیورڈ کے مطابق آئی بر کے مطابق معاشرہ معاشرتی تلقات کا ایسا نظام ہے جس کی مدد سے ہم زندگی گزارتے ہیں very simple definition ہے یعنی اس کے مطابق یعنی relationship جو ہمارا معاشرے میں رہ کے ہوتا ہے تو اس کی مدد سے ہم زندگی گزارتے ہیں community کی پانچ اقسام لکھیں community کی اقسام یہ بھی بورڈ کے اندر سوال ہے یعنی شہری community یا طبقہ دیہاتی community یا طبقہ یعنی community کے حساب سے جو لوگ آپس میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں شہروں کے لوگ لیدہ ہو گئے دیہاتوں کے لوگ لیدہ ہو گئے پھر مذہبی لعات سے community بن جاتی ہے یہ فلاں مذہب کا لیدہ ہو گیا اور اسی طرح ذات پات کا طبقہ ہے یعنی ذات پات کی لعات سے لوگ جو ہیں وہ مختلف حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں یہ مثلا راجبود برادری ہے ٹھیک ہے جی ارائی برادری ہے تو وہ اس لحصے ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد عزیز ظلمہ ہمارا شورٹ کوئیچن آتا ہے معاشرہ کی کوئی پانچ خصوصیات لکھیں تو یہ میں نے لکھ دی ہیں جی فکر و عمل کی یک چہتی مشترکہ مقاصد قدرتی ادارہ ٹھیک ہے جی پائیدار اور مستقل ہماگیریت تغیر بزیر تغیر بزیر کا مطلب ہے اس میں اونچ نہیں چاہ سکتی ہے ہماگیریت کہ اس پہ وہ مستقل مزاج رہتے ہیں ٹھیک ہے جی یعنی معاشرہ کی یہ پانچ خوبیاں ہیں یعنی کوالٹیز ہیں ان کو بھی آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے امید ہے کہ عزیز طلبہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھایا ہوگا اور آپ ان ہم سی کیوز شورٹ کوئیچن اور لانگ کوئیچن کو خصوصی طور پر یاد کریں گے مشکی سوالات کو بھی یاد کریں گے کتاب کو بھی آپ اچھی طرح نیڈ کریں گے اور اپنا فرسٹ ٹیسٹ کی طرح سیکنڈ ٹیسٹ بھی بہترین آپ تیاری کریں گے ٹھیک ہے جی اگر آپ ان ٹیسٹوں کی عزیز طلبہ اچھی تیاری کر لیتے ہیں اور جو مٹیریل ہم بتا رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا بورڈ کا پیپر انشاءاللہ بہت ہی اچھا ہوگا عزیز طلبہ اپنی سید کا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ